اللہ اکبر اللہ بہت سارے نمبر انڈیا اور پاکستان کے ہیں اور بہت سارے نمبر کچھ اور دوسرے ممالک کے بھی ہیں کہ آپ لوگ ان سے رابطہ کریں اور کسی جگہ پر میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ وہ کمیٹس میں لکھتے ہیں کہ اتنے ہزار مجھ سے لیے اور میرا کام ہو گیا وہ لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ آپ بھی پیسے خرچ کریں اور اپنا کام بنوائیں اور دوسرا اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بہت سارے بچے اور بچیاں ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور جب وہ انہیں پیسے ادا کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا فون ہی نہیں ملتا تو ایسے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ان کے بارے میں کہا بھی ہے تو ایک تو پیغام ان کے لیے ہے جو یہ غلط کام کرتے ہیں کسی کو دھوکہ دینا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے اور اسلام میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہوئے ایک تو ہے ادھار ایک ہے دھوکے سے تو اس کا گناہ تو اور زیادہ ہوگا تو جس نے کسی کے پیسے دینے ہوئے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تین پیسوں کے بدلے سات سو نماز دے کے جان چھوٹے گی سات سو فرض نماز وہ بھی جو قبول ہوئی ہو اور باقی نمازیں تو اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کے مو پر مار دے گا تو یہ دیکھ لیں کہ تین پیسوں کی قیامت کے دن اتنی بڑی سزا ہوگی کہ سات سو نمازیں دے کے اس بندے کی جان چھوٹے گی اور دوسرا میں ان بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پیسے برباد کرتے ہیں میرے بچوں روحانیت میں پیسے نہیں چلتے پھول اپنی خوشبو خود دیتا ہے کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ پھول کی خوشبو ہے تو جو اللہ کے نیک بندے یا بندے ہیں وہ تو پیسے لیتے بھی نہیں اور دوسرا وہ کسی سے کہتے بھی نہیں دنیا خود ہی ان کے پاس چلی آتی ہے انہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور تیسری بات میرے بچوں کونسا ایسا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہوتا ماذا اللہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس میرے بھائی بہن بچی بچے کو کوئی بھی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو نیچے کونس میں اپنا اور اپنی والدہ کا نام لے کر اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کر دیں تو انشاءاللہ جو میرے حساب سے سب سے بہتر وظیفہ ہوگا وہ میں اس کو سینڈ کروں گا تو اس کا زلد بھی انشاءاللہ دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اور قرآن پاک جیسا طاقتور ترین کلام ہمیں عطا کیا تو کسی بھی وظائف اور عملیات میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شروع کرنے لگیں یہ شروع کر دیں تو اس سے پہلے آپ صدقہ دے دیں وہ بھی یہ ہے کہ کسی کو آپ کھانا کھلا دیں یا کسی کو آٹا لے کر دیں وہ بھی کسی کو تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے آج کے عمل اور وظیفے کی طرف آج میں آپ کو بیان کروں گا سورہ حشر پڑھنے کی فضیلت اور وظیفہ اور اس کی آخری تین آیات کی بھی فضیلت میں آپ کو بیان کروں گا سورت الحشر یہ مدنی صورت ہے اور اس کا نام حشر اسی لئے رکھا گیا کہ آیت نمبر دو کے اندر حشر کا لفظ ہے اسی نسبت سے اس کا نام حشر رکھا گیا اور یہ چوبیس آیات کی صورت ہے بڑی صورت نہیں ہے یہ قرآن انجید میں اٹھائیس میں پانے میں ہے اور قرآن پاک میں ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر ففٹین ڈائن ہے اور اس میں باب الحشر کا جو لفظ ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے اصل میں اس کا ایک نام تو سورہ حشر ہے اور بعض صحابہ اکرام اور تابین اس صورت کو سورہ بنی نظیر کے نام سے بھی کہتے تھے اور وہ لوگ سورہ بنی نظیر اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا مدینے میں جو بنی نظیر کے نام سے مشہور تھا ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معایدہ ہوا تھا تو اس پس منظر میں اس صورت کا مزول ہوا اور اس صورت کا نام حشر بھی رکھا گیا اور صورت بنی نظیر کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا تھا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی اور یہ وہ یہود تھے جو یوروشلم سے اور بیت المقدس سے یہاں آ کر اس لیے آباد ہوئے تھے کہ مدینہ منورہ میں آخری نبی کا ظہور ہوگا اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہم ان کے حلقہ بغوش ہو کر یعنی اسلام لا کر تو ہم دنیا کو فتح کریں گے اس لیے وہ آ کے یہاں پر آباد ہوئے تھے مدینہ منورہ میں اور صدیہ گزر گئی اور ان کی آگے سے آگے نسلیں چلتی رہیں تو اب جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبوس ہوئے تو یہودیوں کی اولادوں نے جو آگے سے آگے چلی آ رہی تھی انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقدری کی نسل پیچھے سے یہودی آئے تھے وہ تو گزر گئے اور آگے ان کی نسلوں سے بھی آگے نسلیں وہاں پہ آباد تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظمت ہے اور بلکہ ان یہودوں نے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ساتھ شیم بے کی جب ہمارے آقا مدینے میں آئے تو آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معایدہ کیا کہ آپ بھی مدینہ میں رہتے ہیں تو ہم بھی اب انسار لے کر یہاں مدینے میں آباد ہوئے ہیں اب آپس میں رہنے سینے کے حوالے سے کچھ معایدہ کرتے ہیں تو ان کا آپس میں یہ معایدہ تیہ ہوا کہ اگر مدینہ تیبہ پر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے ہم دونوں مل کے اس دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ہم میں سے اگر کسی ایک پر کسی نے حملہ کیا تو دوسرا اس کا مددکار ہوگا یہ آپس میں ان کے درمیان یہ معایدہ تیہ ہو گیا تو معایدہ تیہ ہونے کے بعد جو قبیلہ بنی رزیر تھا انہوں نے ساتھ شیئر شروع کر دی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد کچھ منافق بھی تھے وہ منافقین ادھر تو آقا کریم کے ساتھ رابطے میں رہتے مسلمانوں میں گھلتے ملتے اور ادھر وہ دشنوں یعنی یہودیوں کو بھی خبریں پہنچاتے ان کی خبریں ادھر سے ادھر لاتے اور ان کو کہتے ان کو ترقیب دیتے کہ تم حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ حرکتیں وہ کر رہے تھے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معایدے کے لیے بنی نظیر کی طرف گئے کہ کچھ چیزیں تیہ کر لے مزید آپ جب اس قبیلے میں پہنچے ہیں تو قبیلہ بنی نظیر والوں نے ایک شرابت کی وہ کیا تھی کہ جو مجلس کی جگہ تھی کہ جہاں پر آپ یعنی ہمارے آقا تشریف فرما ہوں گے تو اوپر انہوں نے ایک شخص کو بٹھا دیا اور ایک بڑے پتھر کے ساتھ اور کہا کہ جب آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں تو اوپر سے پتھر کو لٹکا دینا تو جب وہ پتھر گرے گا تو ماذا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے تو گویا ماذا اللہ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا اور جب وہ مجلس لگی اور جیسے ہی ہمارے آقا کریم بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے آپ کو متلعہ کر دیا خبر تار کر دیا کہ جلدی سے یہاں سے اٹھ جائے کہ انہوں نے یہ سادش کر رکھی ہے تو ہمارے آقا کریم جلدی سے اٹھ گئے اور جیسے ہی اٹھے تو پتھر ٹھیک وہی پر گرا تو ہمارے آقا کریم وہاں پر تشریف لے آئے اور پھر آپ نے یہودیوں کو لکھ کے بھیجا کہ تمہارا اور ہمارا معایدہ ختم ہو گیا تو اس لیے کہ تم نے شکنی کی ہے اور پھر میرے آقا کریم نے انہیں ایک مدد مقرر کر کے دی کہ اس مدد میں تم اپنا مال سمیٹ لو سوائے ہتھیار ہوگے باقی جو چاہتے ہوں وہ لے جاؤ سرم ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں دی باقی گھر کا سارا ساز عثمان مال و دولت جو لے جانا چاہتے ہیں لے جائے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اور جب یہ بات تیہ ہو گئی تو نافکی نے کیا کیا انہوں نے بنی نظیر والوں سے راتہ کر کے کہا کہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر کل کو ایسی کوئی صورتحال پیش آئی تو ہم تمہارے لیے لڑیں گے یہ منافکین کہہ رہے ہیں یہودیوں سے یہ تم یہاں کہ تم یہاں پر بیٹھے رہو ڈٹے رہو تو اب یہودیوں نے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے اور جب مکرم اتت پوری ہوگی اور یہودی نہیں گئے تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ان پر چڑھائی کی اور ان کلوں کا محاصرہ کیا محاصرہ کرنے کا مہنی یہ ہوتا ہے یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے اس جگہ کو گھیر لینا اور نہ کوئی چیز اندر جائے اور نہ کوئی چیز باہر آئے اس کو محاصرہ کہتے ہیں اور وہ یہودی مضبوط کلوں میں تھے کہ کلوں میں کون داخل ہوگا اور پھر انہیں یہ اتمنان تھا کہ منافکین جو ہے وہ ماذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور ہماری بچت ہی بچت ہے تو ہونا کیا تھا منافک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف چلتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اب یہودی پریشان ہو گئے اور جب ہمارے آقا کریم نے محاصرہ کیا تو ان پر ایسا روم اور دب دبا اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور معافی کی دخواد کی ہمارے آقا کریم سے تو میرے آقا کریم نے فرمایا بس ٹھیک ہے لیکن تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ اب تمہیں اجازت نہیں کہ یہاں پر تم ٹھہر ہو تو تب قبیلہ بنی نظیر کو وہاں سے بے دخل کیا اسی واقعے کے تناظر میں اس صورت کا نزول ہوا پھر اس صورت کے اندر معاہدے کے حوالے سے گفتگو بھی ہوئی اور جو اللہ تعالی نے ان پر اپنا روپ ڈالا اور پھر میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے اہلِ کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور پہلے اجتماع میں ہی اس کا مطلب کیا کہ پہلی بار یہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کلوں کے اندر محصور ہو گئے اور اسی وقت اللہ تعالی نے ان پر ایسا روپ ڈالا کہ وہ وہاں سے نکل گئے اور جلا وطن ہو گئے یہ پہلی جلا وطنی یہ تھی ان کی تو اس میں ایک دوسرا اشارہ بھی ہے کہ یہ تو پہلی جلا وطنی ہے اب دوسری بھی آئے گی وہ کیا وہ جب حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے خلیفہ بنے تو ان کے زمانے میں جب حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت بھی یہی صورتحال پیش آئی اور حضرت عمر فروق نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا دوبارہ دوبارہ ان کی جلا وطنی یہ ہوئی اور تیسرا جو حشر ہے مدان حشر وہ تو ہونا ہی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی یہودی ایسے بدبخت ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر دو بار یہ حشر قائم ہوا دو مرتبہ یہ جلا وطن ہوئے اور تیسرا وقت ان پر قیامت کے دن بھی آنے والا ہے اس لئے اس صورت کا نام سورِ حشر رکھا گیا اور ایک اس صورت کے اندر وضنِ آزم کا ذکر ہے اور ایک اس صورت کے اندر وضنِ آزم کا ذکر ہے اور سورِ حشر پڑھنے کا فائدے اور فضیلت کی اور سورِ حشر کو پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کیا ہے ایک تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی مہم اور مشکل پیش آ رہی ہے اس کو اکتالیس بار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نجات عطا کر دے گا یعنی اس کو اکتالیس بار پڑھنا ہے سب گھر والے پڑھ لیں کوئی ایک مندہ پڑھ لیں اکتالیس بار اس کو پڑھنا ہے اور جو جو بھی پڑھے وہ شروع میں اور آخر میں تلوت پاک لازمی پڑھے اس کو ختم کریں اور ختم کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی بیماری ہمارے گھروں میں نہ آئے اور کوئی بھی مصیبت ظاہر نہ ہو تو رزانہ ایک بار اس کی تلاوت کرتا رہے اور مصیبتیں نہ آنے کے ساتھ یہ فائدہ بھی ہوگا کہ مالی خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ اطا کرے گا اور اتنی خوشحالی آئے گی کہ لوگ اس کو مالدار کہیں گے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت امیر کبیر شخص ہے تو اس کے لئے رزانہ ایک بار اس کی تلاوت لازمی کیا کریں اور تیسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس بندے کو بھولنے کا مرض ہو یعنی نسیان کا بھی مرض ہو تو رزانہ ایک بار تلاوت کریں دودھے پاک کے ساتھ اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دی یا خود پی لیں اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جن کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں سٹورنٹ ہیں تو ان بچوں کو اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے کہ رزانہ ایک بار سور حشر کی تلاوت کریں اور پانی پہ دم کر کے سب بچوں کو ایک بار ہی پلا دیں تین گون چھوٹے چھوٹے پلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب بچوں اور بچوں کے دل و تماغ روشن رہیں گے اور جو بھی وہ پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں آسانی کے ساتھ یاد ہوگا تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں سور حشر کی رزانہ ایک بار تلاوت کرنا اپنی معمولات میں شامل کرنے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا صلاح آخرت میں بھی عطا کریں گے اور دوسرا جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں چنانچہ کوئی اپنے ماں باپ سے دعا کرواتا ہے کوئی بیر سے دعا کرواتا ہے کوئی اپنے استاد سے دعا کرواتا ہے کوئی اپنے بڑوں سے دعا کرواتا ہے تو اس کی وجہ کیا کہ دعائیں لے کر ہمیں خوشی ملتی ہے اور یہ واقعی اچھی عادت ہے کہ انسان دعاؤں کے لئے کسی کو کہے اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں مل جائیں تو سبحان اللہ اور پھر میرے عزیزو اگر کسی کو فرشتوں کی دعائیں مل جائیں حضر معقل بن یسان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ جو شخص سورہ حشر کی آخری دین آیات کو صبح اور شام کو پڑے گا تو ستر ہزار فرشتیں اس کے لئے دعائے رحمت کریں گے سبحان اللہ میرے عزیز بھائیو یہ دیکھیں ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے ہو سکتے کتنی گناہ اس کے ذمہ ہو چھوٹے یا بڑے مگر فرشتیں تو معصول ہوتے ہیں فرشتیں اس اللہ کی بندی یا بندے کے لئے صبح اور شام دعا کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے جو شخص سورہ حشر کی آخری دین آیات کو صبح کو پڑے تو شام تک ستر ہزار فرشتیں اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر شام کو پڑے تو صبح تک ستر ہزار فرشتیں دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر اسی دن وہ وفات پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کو شہادت کا رطمہ عطا فرماتے ہیں تو ان آیات کو آپ کیسے پڑیں گے تین بار آپ نے عوض باللہ السمیل علیم انہیں شیطان واجیم پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار یہ آخری آیات پڑنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اللہ 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 لا الہ الا ہم عالم الغیب و شہادات و رحمان الرحیم سبحان اللہ اما یشرکون میرے عزیز بھائیو یہ اتنی خوبصورت اور پیاری آیات ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام بھی ہے تو کوشش کریں کہ سبھی بھائی بہن اس کو زبانی یاد بھی کر لیں تو ازانہ ایک بار سورہ حشر پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی مشکل پریشانی ہوگی وہ بھی ختم ہوگی اور اس کی تین آخری آیات بھی الگ سے تلاوت کر لیں صبح اور شام کو تو دیکھیں کہ ستر ہزار فریشتے آپ کے لئے دعا رحمت کریں گے اور اگر موت آگئی تو شہادت لکھی جائے گی اور ایک بات سب سے ہم یاد کیے گا ہمیشہ ہمیشہ موت تو سبھی کو آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کریں اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمت ہم سب پر نچھاور کریں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیرزو کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کے ایک شیر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑے گا اس کا عجل اس کا سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیف عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ